اٹھو رندو اٹھو رندو پیو جامے کلندر تیلوے سہرے شامے کلندر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم آپ کے ساتھ ربیت وحدری اور آپ دیکھ رہے ہیں سماس ٹی وی اس وقت میں پنجاب کے زلہ جنگ میں موجود ہوں جہاں پہ ہیر رانجہ کا دربار ہے جو کہ ایک بہت ہی مشہور دربار ہے بہت سچے عاشق مانا جاتا ہے انہیں ہسٹری میں مانا جاتا ہے پوری دنیا جانتی ہے ان کی ہسٹری کے بارے میں تو آج ہم اسی دربار پر موجود ہیں دیکھتے ہیں دربار کے کیا مقامات ہیں کیا اس کے مناظر ہیں اور دربار کی ہسٹری کیا تھی انہی سے جانتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ہیرانجہ کے دربار کے اندر موسیقی جس وقت ہم دربار میں موجود ہیں یہاں پہ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہاں کے معاملات دیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا ہسٹری تھی اس کی کیا سچائی تھی لوگ یہاں پر آتے ہیں اس کی ہسٹری کے بارے میں بتائیے گا ہیرانجہ کی ہسٹری کیا تھی کیا تاریخ ہے اس کی یہ ماں ہیر اور میاں رانجہ دونوں کا ایک ہی مزار ہے آٹھ سو چھتہ رجری میں ان کا وصال ہوا ہے آج سے تقیبن ساڑھے چین سو سو سال پہلے کہتے ہیں یہ ہی ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سچی محبت کرتے تھے اس جگہ پہ آکے انہوں نے دعا مانگی یہ دریا کے کنارے پہ ایک ٹیلہ تھا اس لیے یہ شروع سے اتنی انچی جگہ ہے ادھر آگے انہوں نے دعا مانگی کہا اللہ اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں جگہ دو کہتے ہیں زمین کھل گئی دونوں نیچے چلے گئے جب نیچے گئے تو ماں ہیر کی جو چادر تھی اس کا پلو بہر رہ گیا زمین سے کپڑا بہر رہ گیا تو اس دور میں پھر بیلول لوڈی بادشاہ تھا اس کی حکومت تھی وہ اپنے بیر اجات کے ذریعے یہاں سے رات کو گزرا انہوں نے کہا رات کو یہاں سٹیک کرتے ہیں انہوں نے ادھر سٹیک یا کہتے ہیں خواب میں زیارت ہوئی کہ ہمارا دربار تعمیر کروا اس کی بنیاد بیلول لوڈی بادشاہ نے آٹھ سو چھتر اجری میں رکھی ہے تقریباً ساڑھے چین سو سال پہلے اچھا یہاں پہ ایک اور بڑی افواہ ہے یہاں حقیقت ہے یہ بھی بتائے گا اس کی چھت نہیں ہے درمیان سے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی چھت جو نہیں ہے یہاں سے بارش نہیں آتی نیچے تو اس میں کتنی حقیقت ہے کہتے ہیں یہی ہیں کہ جب دربار سنگے بنیاد رکھا دربار کی بیڈنگ تعمیر ہو گئی تو صبح آ کے دیکھا گمبت نہیں تھا دوسری دفعہ پھر دربار کی چھت بنائی پھر گر گئی کہتے ہیں یہی ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا ہم سے پہلے یہی مشہورہ کہ چھت جب بھی بناتے ہیں تو چھت گر جاتی ہے تین دفعہ کہتے ہیں چھت بنا چکے ہیں چھت اوپر نہیں رہتی پھر ایسے ہی اوپن ہے تو کافی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بارش اندر بارش ہو تو پھر اندر نہیں آتی سیدھی آئے تو آتی ہے کسی نے ایسا دیکھا ہوئے چھت گرتے ہوئے چھت غائب ہوتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے کوئی آپ نے سنی ہے جن سے باتیں کیا انہوں نے دیکھا تھا کہ چھت اس کی گر جاتی ہے یہ آپ کو بتایا تو ہے ساڑھے چھین سو سال پہلے کی بات ہے لیکن میں نے تو پہلے آپ کو یہی کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا مشہور یہی ہے کہ چھت اوپر نہیں رہتی شاید آپ بنائیں تو رہے بھی جائے آپ سارا دن یہاں پہ ہوتے ہیں لوگ کتنی تعداد میں یہاں پہ آتے ہیں اور منتیں وغیرہ مانگتے ہیں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں پوری دنیا پہ مشہور ہے بیرون موز سے بھی لوگ آتے ہیں یہ آپ کے سامنے داگے باندے ہوئے ہیں یہ داگہ کافی لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ادھر شادی کی منت مانگی جاتی ہے لیکن یہاں پہ ہر قسم کی منت مانگی جاتی ہے اولاد کے لیے کاروبار کے لیے نوکری کے لیے شادی کے لیے یہ جو جھولے پڑے ہیں یہ اولاد کی منت کے لیے رکھ کے جاتے ہیں اس کے ساتھ داگہ پانے سے دیکن دینے والی اللہ کی ذات ہے ہر آدمی کا قیدہ وسیلہ ہوتا ہے تو اللہ کی ذات رحم کرتی ہے یہ اوپر کلے جو پڑے ہیں یہ شادی کی منت تھی جب ان کی شادی ہوگی وہ میاں بی بی آئے یہاں پہ کلے وغیرہ ہر چیز ادھر ہی رکھ گئے ہیں تو کافی لوگ آتے ہیں جن کی ہمارے سامنے منت پوری بھی ہوئی ہے ہم نے دربار کے چار دیواری پر باہر والی سائٹ پر دیکھا کہ لوگوں نے اپنے نام لکھے ہوں ہیں تو کیا وہ کیا پروسس ہے لوگ کیوں اپنے نام لکھے جاتے ہیں اور کیا آپ روکتے نہیں ہوں یہ جب موبیل دور نہیں تھا تو اس ٹیم یہ لوگ آتے تھے کہ میں ادھر آیا اور آپ نے نام لکھ دیا تو آپ تو موبیل دور ہیں ہم کافی لوگوں کو منع کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اندر بیٹھے ہوتے ہیں نہیں پتا چلتا تو یہ بلکل غلط ہے نام لکھنے سے کوئی فارق نہیں پڑتا یہ بلکل غلط ہے تو ہم یہ انٹرویو میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لکھتے ہیں وہ بلکل غلط کرتے ہیں یہ تھی ہیر رانجا کی سٹوری کہ کیا ہوا کیسے انہوں نے اللہ سے اپنے لئے دعا کی عرصہ گزر گیا لیکن ابھی بھی وہ تاریخ موجود ہے ابھی بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں ان کے دربار پہ لوگ آتے ہیں ہمیں یہ نعیم صاحب نے بتایا کہ ان کی سٹوری کیا تھی کیا ہوا کیسے زمین کھل گئے انہوں نے اللہ سے اپنے لئے دعا کی تھی مدد کی کہ اللہ ہمیں پناہ دے تو اللہ نے زمین کھول دی اور یہ دونوں زمین میں چلے گئے جی سر کیا نام ہے آپ کا میرے نام کیسر باس اچھا کیسر صاحب کب سے یہاں آتے ہیں بس کبھی کبھی آ گیا روزی پانی بچے ہیں دی جو نصیبی سے مل جاندی انہا اللہ اللہ جب میرا سنگی کو انہوں کو بخار ہو گیا جایا نہیں دوپارہ کل چل گئے سی ایک دو وجہ مطلب یہ کہ کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو اس دربار پہ آتے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں کتنے سال سے آ رہے ہیں ابھی ایک کدھی آ گیا ایک دن آیا ہوں میں کوئی گرنے ہو تھا کہیں اچھا یہاں پہ لوگ سارا دن آتے ہیں لوگ منتے وغیرہ مانگتے ہیں کیسا رویہ آتے ہیں دور دور ہندے نے بڑے دنیا آن دی ہے اے جی دربار شریف جو دنیا آن دی بنا دیل دی یہاں سے مرادہ پوری ہوں دی باقی بڑی گہل نہیں ہے دس ہوتا ہے جی سارا ٹھیک ہوگی اچھا اور یہاں پہ شوق سے آتے ہیں ڈھول کی وغیرہ بجانے لوگ پسند کرتے ہیں بلکل جی فقیر ددارے کدھی خالنی جو نصیبیں ملے جاندہ ہیں دو بندیوں نے آج انہوں نے آلالہ چلے گیا ایک دو بجے نظرہ ہمیں بھی ڈھول کی ڈھول کی بجا کے بتا دے اٹھو رندو اٹھو رندو پیو جاہاں میں ہی کل اندر تیلو ہوئے سہرے شام میں ہی کلن بچے ہواستہار رنگ کرنے بم دن کیونکہ بڑا کریم ذاتیں ادھے احمد کر مدد میں آجا ساں ہو ہو تیلو ہوئے سہرے شام میں ہی کل اندر اٹھو رندو اٹھو رندو پیو جاہاں میں ہی کل اندر تیلو ہوئے سہرے شام میں ہی کلن پیو میں ہی اور جھومو سارے آئے ہیں پاک دوارے پیو میں ہی اور جھومو سارے آئے ہیں پاک دوارے اس در پہ جھومے ناچے ہر رات کو چاند ستارے ستارے سدر پہ جھومے ناچے ہر رات کو چاند ستار ستاروں کا ستاروں کا آئے ہیں پاک گھر شام آم دنوں میں آم دنوں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں کوئی مخصوص دن جمعہ ہو جاتا ہے جمعیرات ہو جاتی ہے زیادہ لوگ اتوار والے دن بھی آتے ہیں آپ خود بھی جاتے ہیں منت وغیرہ مانگنے جاتے ہیں ضرور جاتے ہیں منت نہیں مانتے لیکن جاتے ہیں کیسی ہسٹری ہے آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں کوئی آئیڈیا ہسٹری مکمل کا تو نہیں پتا لیکن اللہ کیا فقیر ہیں جاتے ہیں دربار پہ مانتے ہیں شکریہ آپ کا موسیقی